دیکھئے پروگرام خپل وزیر اعلیٰ اور جانئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان کی گزشتہ ہفتے کی مصروفیات اسلام آباد میں دہشتگردی کے بارے منقضہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے کہا کہ قبائلی ازلا کی ترقی امن کے قیام کے لیے ناگزیر ہے قبائلی ازلا اور خیبر پختونخواہ میں بد امنی کے اثرات پورے ملک پر ہوں گے اگر ہم واقعی مخلص ہیں تو ہمیں دہشتگردی کے خلاف مشترکہ پالیسی اختیار کرنا ہوگی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جب مجھے حکومت ملی تو سابقہ فاتح انظمہ میں ایک بڑا چیلنج تھا جسے ہم نے خوش اسلوبی سے مکمل کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے سیاحتی مقامات تک رابطہ سڑکوں کی تعمیر اور صوبے میں موجود آرکیالوجیکل سائٹس کی تزین و آرائش پر کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ خود شعبہ سیاحت کے ترقیاتی منصوموں کی نگرہ نکر رہے ہیں انہوں نے محکمہ سیاحت کو ہدایت کی ہے کہ سیاحتی مقامات تک رسائی کے لیے ضرورت کی بنیاد پر ٹریکس بھی بنائے جائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے کہا ہے کہ موجودہ صوبائی حکومت کے اصلاحاتی اقدامات کی بدولت عوام کا سرکاری تعلیمی اداروں پر اعتماد بحال ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت قائم کرتے ہی تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی اور اس کے تہت متعدد اقدامات اٹھائے جن میں نئے تعلیمی اداروں کی تعمیر، اساتیزہ کی بھرتی، سرکاری سکولوں میں مفت درسی کتب کی فراہمی، سکولوں میں درکار سہولیات کی فراہمی، طلبہ کو تعلیمی وظائف کی فراہمی جیسے اقدامات شامل ہیں جن کی بدولت خیبر پختون خواہ میں شرخ خانگی میں اضافہ ہوا ہے صوبائی حکومت شعبہ صحت کو اصلی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور عوام کی خدمات تک رسائی آسان بنانے کے لیے نتیجہ خیز اقدامات اٹھا رہی ہے جس کا مقصد صحت کے نظام کو عوامی ضروریات اور توقعات کے مطابق بنانا ہے یہ کہنا تھا وزیرعالہ محمود خان کا وزیرعالہ نے اس حوالے سے مزید کہا کہ موجودہ صوبائی حکومت نے صحت کے شعبے کی بہتری کے لیے درجنوں اقدامات اٹھائے ہیں جن میں ڈاکٹروں کو مقامی سطح پر تربیت دینے کے لیے سٹیٹ آف دی آرٹ کلینیکل سکلز لیب کا قیام صوبے کے بڑے ہسپتالوں میں مارڈلور آپریشن تھیٹرز کا قیام صوبے کے نان ٹیچنگ ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتالوں کی تجدید کاری اور اس طرح کے دیگر اقدامات شامل ہیں موجودہ صوبائی حکومت نے گدشتہ چار سالوں کے دوران صحافتی برادری کی فلاح خصوصاً پریس کلموں کی تعمیر نوہ و بحالی انہیں گرانڈ کی فراہمی میڈیا کالونیوں کے قیام اور شعبہ صحافت سے وابستہ دیگر سرگرمیوں پر خطیر وسائل خرچ کیے ہیں ان خیالات کے اظہار وزیراعلا محمود خان نے وزیراعلا ہاؤس پشاور میں سوات پریس کلمپ سوات یونین آف جنرلسٹ اور نوشہرہ پریس کلمپ کی نو منتخب کابینہ کی حلف برداری کی تقاریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا